ہیلو گئیس کیسے ہو آپ سبھی لوگ سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل میں تو گئیس اگر آپ ایٹل کے ریٹیرر ہو اور آپ ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھے گا کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ایٹو زیٹ تک پوری جانکاری دینے والا ہوں کوئی بھی آپ کو دکت نہیں آئے گی ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولنے میں تو چلیے شروع کرتے ہوں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ چینل میں نئے ہو تو چینل کو آپ سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو میں کچھ بھی پسند آئے تو ایک لائک پر کے ضرور جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر اب آپ کو بتائیں گے پوری جانکاری کے ساتھ کی آپ کو ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے تو آپ کو جانا ہے اپنے ایٹل کے مطرہ اپیلیکیسن میں اس میں جانے کے بعد میں اس میں آپ کو لاغ ان کر لینا ہے سکسیسپولی تو یہاں پہ ہم لاغ ان کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لاغ ان کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ جانا ہے آپ کو ایٹل پیمنٹ بینک کا بیس ہی اکاؤنٹ لاغ ان کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم لاغ ان کر لیتے ہیں فٹا فٹ آپ کو آگے بتاتے ہیں تو یہاں پہ لاغ ان کرنے کے بعد میں پھر آپ کے پاس کچھ ایسا افسن آئے گا یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آ رہا ہے اوپن بینک اکاؤنٹ اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے سمپلی اس کو پھر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یس اور نو کا یہاں پہ آپس آ رہے ہیں یہاں پہ لکھا آیا ہے کہ اگر آپ انڈیا سے تو یس کرنا اور انڈیا سے نہیں ہو تو نو کرنا تو یہاں پہ جیسے ہی نو آپ کرو گے تو یہاں پہ بتا دیا جائے گا کہ آپ اگر انڈیا سے نہیں ہو تو آپ یہاں پہ ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے ہو تو اگر آپ انڈیا سے ہو تو آپ کو یہاں پہ یس کرنا ہے تو آپ ایٹل کا پیمنٹ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہو اس کے بعد نے یہاں پہ آپ کو ایٹل کا نمبر ہو چاہے آئیڈیا وڈا کسی کا بھی ہو وہ آپ اس پہ ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولوا سکتے ہو کھول سکتے ہو تو آپ کو کوئی بھی یہاں پہ ایک نمبر ڈال دینا ہے تو چلو فٹا فٹا نمبر ڈال دیتے ہیں آپ کو آگے بتاتے ہیں یہاں پہ ہم نے نمبر ڈال دیا ہے اس کے بعد نے یہاں پہ آپ کو send o tp پہ آپ کو click کرنا پڑے گا اس کے بعد نے جس آپ نے کسٹمر کا نمبر ڈالا ہے اس پر ایک o tp جائے گا verification code اس کو یہاں پہ آپ کو feel کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ verification code آ چکا ہے اور یہاں پہ میں اس کو ڈال دیتا ہوں ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو نیچے آپ پہ submit کرنا ہے سمبیٹ کرنے کے بعد نے پھر آپ کے پاس کچھ ایسا آپسن آ جائے گا اس سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ان کا ایٹل پیونٹ بینک اکاؤنٹ کس سے کھولنا چاہتے ہو اگر آدھار کارڈ سے کھولنا چاہتے ہو تو آپ کو اوپر کلک کرنا ہے اگر کسی اور ڈاکومنٹ سے آپ کھولنا چاہتے ہو تو آپ بوٹر آئی ڈی ڈرائیو لیسن آپ کسی سے بھی کھولنا چاہتے ہو تو آپ کو نیچے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم آدھار کارڈ سے کھولنے والے ہیں تو ہم کو آدھار کارڈ پہ کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو پروسیڈ کر دینا ہے نیچے اس کے بعد میں آتا ہے آپ کے پاس کچھ ایسا آپسن یہاں پہ آپ کو آدھار کارڈ کا نمبر ڈال دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ آدھار کارڈ کا نمبر ایک میں ڈال دیتا ہوں آدھار کارڈ کا نمبر ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ کسٹمر کے پاس اگر پین کارڈ ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کا پین کارڈ نمبر ڈال دینا ہے اگر اس کا پین کارڈ نمبر نہیں ہے جیسے کی تو آپ کو اس کو چیک مار ہٹانا ہے اور یہاں پہ نو کر دینا ہے تو آپ کا وہاں پہ پین کارڈ نمبر مانگنے کے لیے نہیں کہے گا اگر جیسے کسٹومر کا مال لیا جائے پین کارڈ اس نے اپلائی کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ یس کرنا ہے جو پین کارڈ کی سلپ پہ لکھا ہوتا ہے انگلومنٹ نمبر تو آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کی یہاں پہ data worth ڈال دینا ہے تو اگر یہاں پہ ہمارے customer کے پاس یہاں پہ pen card نہیں ہے تو ہم کو یہاں پہ no کرنا ہے no کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اوپر آ رہا ہے یہاں پہ check man لگانا پڑے گا اس کے بعد میں پھر آپ کو یہاں پہ customer کا finger لینا پڑے گا تو یہاں پہ ہم فٹا فٹ finger لے لیتے ہیں پھر آپ کو آگے بتاتے ہیں finger لگانے کے بعد میں آپ کے پاس کچھ ایسا option آ جائے گے یہاں پہ آدھار card کی ساری detail یہاں پہ لے لی جی گئی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو کچھ آپ کے پاس ایسا option آ جائے گا ایک option آ رہا ہے correspondence address same has یعنی اگر آدھار card میں customer کے آدھار card میں کہیں اور کا address پڑا ہوا ہے اور برہتہ کہیں اور ہے اگر وہ جہاں کا address یہاں پہ field کروانا چاہتا ہے address کو change کروانا چاہتا ہے تو یہاں پہ آپ کو field کرنا پڑے گا اگر address آدھار card سے same ہے تو یہاں پہ آپ کو same پہ check mark ضرور لگانا پڑے گا یہاں پہ check mark لگانے کے بعد میں پھر آپ کو آگے یہاں پہ next کرنا ہے next کرنے کے بعد میں پھر آپ کے پاس کچھ ایسا option آ جائے گا یہاں پہ آپ کو father کا name ڈالنا ہے جو ان کے آدھار card میں ہے یہاں پہ father کا name ڈال لی گا اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو mother کا name ڈال لینا ہے mother کا name ڈالنے کے بعد یہاں پہ marital status یعنی customer یہاں پہ married ہے unmarried ہے یعنی سادھی سدا ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ unmarried ہے تو یہاں پہ ابھی یہ student ہے تو یہاں پہ یہ unmarried میں یہاں پہ ڈالوں گا یہاں پہ ایک option ملے گا یہاں پہ serviceman ہے یا یہ student ہے یا business man ہے یہاں پہ آپ کو چننا پڑے گا تو یہاں پہ یہ student ہے تو ہم یہاں پہ student کر دیتے ہیں اس کے بعد میں student کرنے کے بعد یہاں پہ animal income یہاں پہ ڈالنا پڑے گا تو یہاں پہ dinheiro سے ڈائل آگے یہاں پہ ڈال دیجئے گا اس کے بعد میں یہاں پہ ایک آفسن آرہا ہے جو کی آرہا ہے یہاں پہ نومنی ایڈ کرنے کا یہ نومنی آپ ایڈ بھی کر سکتے ہو نہیں بھی کر سکتے ہو اگر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو چیک مال لگانا ہے اگر ایڈ نہیں کرنا ہے تو اس کو چیک مال ہٹا دینا ہے یہاں پہ دوستو نومنی کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ جس کسٹومر کا یہاں پہ ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولتے ہو اس کو کبھی بھی ایکشڈینٹ ہو جاتا ہے یا کبھی بھی ان کی دیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ نومنی یہاں پہ آپ نام ڈال دے گا جیسے کی نام نومنی کا آپ نام ڈالو گے جس نومنی کا یہاں پہ آدھار کارٹ کا نام ڈالو گے جو بھی ڈیٹا اوپر ڈالو گے وہ اس پیسے کو نکال سکے نومنی اس اکاؤنٹ کا پیسہ نکال آپ یہاں پہ ایڈ کرو گی تو یہاں پہ آپ کو اس رسمی نمی نہیں ڈال دیرا hips اگر middle name ہے تو middle name اور یہاں پہ last name ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو data برت جو بھی ہے وہ یہاں پہ ڈال دے گا اس کے جو آدھار کارڈ میں پڑی ہو یہاں پہ آ رہا ہے nominee relation تو یہاں پہ father ہیں یا sister ہیں یا brother ہیں تو یہاں پہ آپ کو چل لینا ہے جو بھی ہو یہاں پہ چلنے کے بعد میں پھر آپ کو یہاں پہ next پہ click کر دینا ہے next کرنے کے بعد میں پھر آپ کے پاس کچھ ایسا option آ جا گا یہاں پہ بوجہ جا رہا ہے کہ یہ income کتنی کرتے ہیں اور انہیں یہاں پہ آپ کو zero ڈال دینا ہے اگر یہ کچھ income کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ ان کا بھی ڈال دے جائے گا اس کے بعد میں نیچے ہر ہے other income یعنی maximum کتنی income یہاں تک ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ student ہے تو ہم یہاں پہ دونوں پہ یہاں پہ zero ڈال دینے والا ہوں تو یہاں پہ zero ڈالنے کے بعد میں پھر آپ کو یہاں پہ deposit amount میں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جو کی account account یہاں پہ بوجھ رہا ہے کہ آپ کتنے سے کھولنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دو سو پانسو سے آپ کھولیے گا میں آپ سو سجیسٹ کروں گا یہاں پہ سو پانسو سے آپ کھولیے گا کیونکہ اگر یہاں پہ آپ پچاس سے کھولتے ہو تو جو کی ریٹیلر کی جو بھی کمیسن ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی یہ دھیان رکھئے گا آپ کو account سو یا پانسو سے جرور کھولنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ نیچے آنا چیکمار لگانا ہے پھر آپ کو یہاں پہ نیچے بھی آپ کو چیکمار لگا کہ یہاں پہ آپ کو next کرنا ہے next کرنے کے بعد میں یہاں پہ یہاں پہ ساری detail آ جائے گی صحیح سے دیکھ لی جگہ اگر کچھ بھی غلط ہے تو اس کو آپ change بھی کر سکتے ہو اس کے بعد میں نیچے آپ کو آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں آپ کو پھر آپ کو یہاں پہ next کرنا ہے next کرنے کے بعد میں پھر آپ کے پاس یہاں پہ detail آ جائے گی ساری آپ کو feel کری ہوئی دکھے گی اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ verified detail and authorized یہاں پہ آپ کو اپنا ایمپن ڈال لینا ہے جو کی ریٹیلر کا جو بھی ایمپن ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دیے گا آپ کو پتہ ہی ہوگا ایمپن ڈال لے کے بعد میں آپ کے پاس کچھ ایسا option آ جائے گا پھر آپ کو یہاں پہ check mark لگانا ہے check mark لگانے کے بعد میں پھر آپ کو یہاں پہ customer کا یہاں پہ finger پھر سے لینا ہے تو یہاں پہ فٹا فٹا یہاں پہ finger لے لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتے ہیں یہاں پہ finger لینے کے بعد میں پھر آپ کے پاس یہاں پہ register for saving account یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے تو آپ کے پاس کچھ ایسا option آ جائے گا یہاں پہ میں آپ کو ہندی بھاسا میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ yes کرنا ہے کہ no کرنا ہے جیسے کہ مال لے جائے آپ کے پاس ایک سیلنڈر ہے اس کی آپ کو subsidy ایٹل پیونٹ بینک میں لینا ہے تو آپ کو yes کرنا ہے اگر آپ کو نہیں لینا ہے تو آپ یہاں پہ no بھی کر سکتے ہو یعنی آپ کو direct benefit transfer یہاں پہ government کی طرف سے جو بھی subsidy آتی ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی تو یہاں پہ آپ کو میں یہاں پہ ابھی یہاں پہ no کرنے والا ہوں تو no کرنے کے بعد میں یہاں پہ رہاں آپ کو submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد میں پھر آپ کا یہاں پہ یہاں پہ آپ کا successful یہاں پہ جو کی ایٹل پیونٹ بینک کا saving account یہاں پہ کھل چکا ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو بھی saving account کھولنا ہے تو آج کی ویڈیو میں ملتے کے لئے نئے ویڈیو میں تب تک لئے خوش رہیے گا بائے بائے